روسی سینہ کے برستے کہر کا سلسلہ بدستور جاری ہے لیکن جس طرح کیف کے لڑا کے اپنی راجزانی کی حفاظت کر رہے ہیں وہ واقعی قابل تاریف ہے اور یوکرین کے جانباز کیف کے قلعے کو نہ صرف دہنے سے بچا رہے ہیں بلکہ کیف پر روسی سینہ کے ہر حملے کا موت اور جواب بھی دے رہے ہیں ابھید ہے کیو کا قلعہ کیو پر بھیشن پرہا پھر بھی روس ناکام کیو پر کبزے کی جانگ ہوئی تیس کیو کے لڑا تھے روس کے راشپتی ولادمیر پتن بھی اس حقیقت سے انجان نہیں ہے کہ بھلے ہی روسی فوج پورے یکرین پر کبزہ جمال ہے لیکن جب تک وہ کیف پر اپنا پرچم نہیں لہرا دیتی تب تک ان کی جیت آدھوری ہے لہذا یکرین کے راشپتی ولادمیر زیلنسکی بھی کیو کو بچانے کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں روسی فوج پہلے ہی دن سے یکرین کی راجتھانی کیو پر کبزہ کرنے کے لیے بے قرار تھے لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھی بلادمیر پتن کا کیو پر کبزے کا منصوبہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے کیو پر روسی فوج ہر روس گہر پرسا رہی ہے عالم یہ ہے کہ شہر کے کئی حصوں سے روسی بمباری کے بعد کالے دھوئے کا غبار اٹھا دکھ رہا ہے کچھ اس قدر کہ شتج پر ٹھہرا سورج بھی اس کے پیچھے چھپا نظر آتا ہے آج کی تاریخ میں یکرین کی راجتھانی کیو ایک شہر کم اور ایک قلعہ زیادہ نظر آ رہا ہے ایک ایسا قلعہ جسے دھانے میں ابھی تک روسی فوج ناکام رہی ہے بھلے ہی روسی سینان کیو کو ٹین طرف سے گھیرا ہوا ہے لیکن یکرین کی فوج نے بھی شہر میں اپنی موچہ بندی کے پورے انتظام کیے ہوئے ہیں شہر کی سڑکوں چاراہوں اور گلیوں میں چاروں طرف بنکر اور ان میں مستعدی سے کیو کی حفاظت میں تینات یکرین کے فوجی نظر آ رہے ہیں کیو کے میئر ویتالی کلیٹسکو کی مطابق روس کو کیو پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے عام شہری بھی خاتھیار اٹھا چکے ہیں ویتالی سال دوہزار چھے سے دوہزار پندرہ تک باکسنگ کے ہیوی ویٹ چیمپین رہ چکے ہیں اور کیو کی جنگ میں وہ شہر کی سڑکوں اور دوسرے موچوں پر گھونتے ہوئے فوجیوں اور کیو کے ناغرکوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں روسی فوج کی دن رات کی بمباری سے لوگوں کے آشیانے پل میں کھاک ہو رہے ہیں اور شہر کی خوبصورت اور ایفیہ سے کمارتے چھٹکیوں میں ملبے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں لیکن آسمان سے برستہ روسی فوج کا بارود رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اگر یقین نہیں ہوتا تو یکرین سے آئین تصویروں پر ذرا ایک نظر ڈال لیجی آپ کو خود بخود سمجھ جا جائے گا کہ پچھلے چند دنوں میں روسی سینہ کی بمباری کے بعد یکرین کی راجدھانی کیو اور اس کے لوگوں کا کیا حال ہے لوگوں کی چہل پہل سے کلزار رہنے والی کیو کی سڑکوں پر شہر کی ہی ٹوٹی عمارتوں کا بکھرا ملبہ شہر چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے لوگ نظر آتے اور دہشت کے سناٹے کو دوڑتی محتم مناتے لوگوں کی سسکیاں ہی سنائی دے رہی ہیں دریدھ کے بیچ روس یکرین کے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آیا روس نے دعویٰ کیا کہ یکرین کے ماریو پول میں اور خیرسون شہر میں اس نے راحت سامگری بھیجی جس کے ویڈیو بھی اس نے جاری کیے جن میں خیرسون میں روسی فوج کے جوان لوگوں کو کھانے پینے کا سامان باٹتے نظر آئے جنگ کے بیچ جب لوگوں کو معلوم چلا کہ ان کے لیے مدد پہنچی تو سیکڑوں لوگیں کھٹا ہو گئے اور ایک لمبی کتار لگ گئی جس کے بعد روسی جوانوں نے ایک ایک سبھی کو کھانے کے پاکٹ دیے کموویش کچھ ایسی ہی تصویر ماریو پول سے بھی سامنے آئیں وہاں بھی روسی سینیکوں نے لوگوں کو راحت سامگری باٹی یود کے بیچ گھروں میں خید لوگ جب کھانے پینے کا سامان لینے روسی ٹرک کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے کھل گئے کئی لوگ تو ٹرولی سے بھی سامان لے جاتے نظر آئے جبکہ کچھ لوگ اس مدد کے بعد کھانا پکاتے بھی دکھیں روسی راحت سامگری پر زیڈ کا نشان بھی دکھائی پڑا جنگ کے شروع سے ہی روسی فوج اس نشان کا استعمال کر رہی ہے اور یوکرین جنگ کے بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے رکشہ منترال نے دعویٰ کیا ہے